بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امام حسن بسری فرماتے ہیں کہ میں حج کرنے گیا وہاں ایک شخص کو سمان بیچتے دیکھا جو بات بات پر قسم کھاتا تھا سمان کی بیجات ریف کرتا تھا میں نے سوچا اس جیسے سے خریداری بے برکتی کا سبب ہے لہٰذا اس کو چھوڑ کر کسی اور سے سمان خرید لیا کچھ سالوں بعد پھر حج پر گیا سمان خریدنے گیا تو اس شخص کو پھر دیکھا مگر اس بار وہ چپ چاپ کھڑا تھا نہ قسم کھا رہا تھا نہ سمان کی بیجات ریف کر رہا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ تم وہی نہیں ہو جو بات بات پر قسم کھاتے تھے اس نے کہا جی ہاں میں نے کہا اب کیوں نہیں قسم کھاتے ہو کہنے لگا پہلے جو میری بیوی تھی اگر میں شام میں کم کمائی لے کر جاتا تو وہ حکیر جانتی تھی اگر کمائی زیادہ لے کر جاتا تھا تو وہ اس کو کم سمجھتی تھی تو اللہ رب العزت نے مجھ پر کرم نوازی فرپائی اس عورت کو موت دے دی اس کے بعد میں نے دوسری عورت سے شادی کی تو جب میں صبح جو بزار آتا ہوں وہ کہتی اے میرے شہر اللہ سے ڈرنا اور ہمیں صرف پاک کمائی ہی کھلانا اگر آپ تھوڑی کمائی لائیں گے تو میں کثیر سمجھوں گی اگر آپ تھوڑا لائیں گے تو میں آپ کی مدد چرخہ کاتنے سے کروں گی بس بیویوں کی کم زیادہ کی لالچ کی وجہ سے یہ سب فرق ہے اسلاف کی بیویاں ان کو کہا کرتی تھی کہ ہمارے ہاں اللہ سے ڈرنا ہم مال کی کمی پر صبر کر لیں گے مگر جہنم کی آگ پر صبر نہیں کر سکیں گی بیوی کا صبر و شکر یا صبر و شکر کی کمی ہی مرد کو حلال کمائی یا حرام کمانے پر مجبور کرتا ہے اللہ سے ڈریں بیوی کے تانوں سے ہرگز خاطر میں نہ لائیں حلال کمائیں اور بیویاں ایسے بھی نہ لالچی بنیں کہ ان کی موت پر شہر شکرانے کے نفل ادا کرنے لگے اگر آپ کو اسی طرح سب کموز سٹوریاں سننا ہے تو پلیز میر چینل کو سبکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں